یزد کے کچھ جوان تھے مجلس کی اہمیت کی بات ہوئی نا کہ یہ مجلسیں ہور بناتی ہیں ان مجلسوں کی بہت اہمیت ہے بھرگاہ حسینی میں اور نگاہ حسینی میں ان کا بہت مقام ہے یزد کے کچھ جوانوں نے فیصلہ کیا مجلس عذا مناقض کرنے کا لیکن ان کے پاس اخراجات نہیں تھے تو ان لوگوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا تو ایک تاجر تھے اس شہر کے اور ایک شریف آدمی شمار کیے جاتے تھے تو وہ جوان وہ بچے اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں مجلسیں عذا کروانی ہیں ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اے جوانوں ایسا کرو کہ دیکھو کہ تمہیں مجلس پر کتنا خرچ کرنا ہے کنجوسی مت کرنا جتنے میں ایک باوقار مجلس ہو سکتی ہے وہ سب ایسٹیمیٹ لگا کر میرے پاس لے کر کیا ہو یہ جوان آتے ہیں اور ایک بڑی رقم لکھ کر لے کر کے آتے ہیں اور دل میں پریشان بھی ہیں کہ وہ بزرگ وہ تاجر پتہ نہیں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے کہا تو ہے انہوں نے لیکن ہم نے اتنی بڑی رقم لکھ دی تو جب وہ کاغذ سامنے رکھتے ہیں نا تو چیک دیا اس بزرگ نے نا بچوں کو کہ اپنی مرضی سے اس پر رقم لکھ کر لے کر کے آنا تو ایسٹیمیٹ لگایا اور وہ چیک پر رقم لکھی اور وہ چیک جب سامنے رکھا اس بزرگ تھے اور دکے اور دل دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں انکار کر دیں گے یا ڈانٹ پڑ جائے گی یا کیا ہوگا نہیں معلوم یا شاید دے دیں گے تو اس بزرگ نے بامعرفت تاجر تھا تجارت کے ہونر جانتا تھا جہاں رقم لکھی ہوئی تھی اس نے وہاں ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ رکھ کے رقم دیکھے بغیر اس چیک کی اوپر سائن کر دی اس بزرگ میں اور پھر رخصت ہو گئے دنیا سے کچھ عرصے کے بعد وہ بزرگ تاجر اور کسی کے خواب میں آتے ہیں اور انہوں نے آگے کے حالات جب پوچھے کہ وہاں کیا آپ کے ساتھ پیش آیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں گناہگار انسان تھا میرا نامہ اعمال اس قابل نہیں تھا کہ وہاں کسی کے سامنے پیش کیا جاتا لیکن میرا نامہ اعمال حسین ابن علی علیہ السلام کے سپورٹ کیا گیا اور جب مولا کے سپورٹ کیا گیا میرا نامہ اعمال تو مولا نے رخ بدل لیا اور میرے نامہ اعمال کے اوپر سائن کر کے مجھے آگے روانہ کر دیا سوالے چوہم ہے اور اپنی نامہ اعمال کے ساتھ پیش ت REALLY Qu draft سوالے چوہم ہے اور جروسوں کے ساتھ پیش امانشو کرنے ہی یفت حسین ہی بنا قصد حسین این شاہ حسین بادشاہ حسین ہی یفت حسین ہی بنا قصد حسین